موسیقی 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 بلاخر اس کی وجہ کیا ہے اگر سن حکومت کوئی اچھا اقدام اٹھانا بھی چاہتی ہو تو اپوزیشن کو یا پی ٹی آئی کی جو نمائندے انہیں اتنا زیادہ اختلاف کیوں ہوتا ہے بلکل ارسلان صحافیوں کو اس پر یا جنرلیسٹ کو اس پر تحفظات نہیں ہیں صرف اپوزیشن کو تھے یا گورنر صاحب کو صحیح ذاتی طور پر تھے لیکن آج بہت بڑا دن ہے اور آج شکریہ آدھا کرنے کا دین ہے سن حکومت کا بلاول خوٹو زرداری صاحب کا اور بالخصوص وزیر اطلاع سن سید ناصر حسین شاہ کا کہ سن اسمبلی نے آج صحافیوں کے تحفظ کا بل دوبارہ منظور کر لیا ہے بہت تاریخی لمحہ ہے تاریخی آج یہ دن ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے لیے یہ قرارداد پیش کی گئی تھی سب سے پہلے سن اسمبلی میں پیش کی گئی تھی اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے بھی سب سے پہلے کہیں اگر بات ہوئی ہے تو آج سن اسمبلی میں اور سن اسمبلی میں دوبارہ بل پیش کیا گیا اور دوبارہ کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا اور اس کا سہرہ جاتا ہے بلاول خوٹو زرداری صاحب سن حکومت اور سن حکومت کے وزیر اطلاع سید ناصر حسین شاہ صاحب کی جانے کی سن جنرل پرٹیکشن بل منظور کر کے آپ گورنر کو بھیجا گیا اور وفاقی امت ظاہرے جس طرح آج کہا بھی وزیر اطلاع سن سید ناصر حسین شاہ صاحب نے کہ وفاقی حکومت نہیں چاہتی صاحبیوں کو تحفظ فرام کیا جائے جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئے تین سال میں صاحبیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں ازادی اظہار رائے پر جس طرح پابندیاں آئید کی جا رہی ہیں تو آج صاحبیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے خوشی کا دن ہے تاریخی دن ہے اور سند حکومت اس میں سب سے آگے ہے اچھا آج جو آپ نے کہا ایک تو اس پر ہمیں ضرور بات کرنی ہے سندھ میں جو ظاہرے سندھ پروڈکشن بل جو جنرلیس پروڈکشن بل منظور ہوا ہے اس کے علاوہ پوزیشن کا جو رویہ ہے ناصرین اس پر آج ہم ضرور ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ ہم نے دیکھا تھا قومی اسمبلی میں جس طرح ہنگامہ آرائی رہی جس طرح وہاں تشدد ہوا جس طرح گالم گلوچ ہوئی بجٹ کی کاپیاں دوسرے کو مارے گئیں وہی دورانے کی کوشش کی آج پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور ایک عجیب طرح کا ڈراما انہوں نے کیا کہ چرپائے اٹھا کر سندھ اسمبلی میں لے آئے یعنی کہ بجٹ پر یہ ساری اپوزیشن جماعتیں غیر حاضر تھیں سندھ اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے باہنچ چلی گئی تھیں اور آج جب اتنا بڑا اور تاریخی دن و اتنا اہم بل سامنے آیا تھا جو بات بار بار کرتی ہے اپوزیشن کے ہم ساتھ ہیں میڈیا کے تو آج میڈیا کے حوالے سے وہاں بل جب لائے گیا تو یہ سور شرابہ کرتے رہے اور چرپائے اٹھا کر لیا اس طرح اوچھے ہرسکنڈے استعمال کرتے رہے یعنی آپ کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے عوامی مسائل سے دلچسپی کتنی ہے آپ کی یہ پتہ چل گیا کتنی میڈیا کا آزادی آپ دینا چاہتے ہیں آج کے دن یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ خاص طور پر بڑا بڑا شن جماتے ہیں سندھ اسمبلی میں ان کے حوالے سے گالیاں دینا انتہائی غیر سنجیدہ انتہائی غیر سنجیدہ رویہ آج رہا سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں تو ہوتا ہی ہے جہاں وزیراعظم صاحب بھی شرکت نہیں کرتے آج ایوان کا تقدس پامال کیا گیا اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ عوائی مسائل سے انہیں دلچسپی کیوں نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ آج کا یہ تاریخ دن ہے میرے خلال سب سے پہل اس پر بات کرتے ہیں اور اس پر آپ ظاہر ہے بتائیے کون گیس تھے جی بکل ہمائی ساتھ موجود ہیں جی ایم جمالی صاحب جنرلز بھی ہیں آپ سینئر اور تذیر نگار بھی ہیں ان سے ان کا بھی موقع جانیں گے کہ بلاخر اپوزشن کیوں مخالف ہے صافیوں کے تحفظ فرامی میں کیوں آرہی آتو بیچ میں احتجاج کرتی سن اسمبلی کے فورم پر پائی گئی سر اسلام علیکم جی ایم جمالی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر فرمائیے گا آج کسرت رائے سے اس سین اسمبلی میں بل منظور کر لیا گیا جنرلز پروٹیکشن بل کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب شریک چیئرمن عاصف علی زرداری صاحب وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ صاحب وزیر اطلاع سید ناصر حسین شاہ صاحب مشیر قانون مرتضی وحب صاحب سمیت محکمہ اطلاعات کے اور محکمہ قانون کے افسران کا شکریہ آتا کرتا ہوں میں بحیثیت صدر پاکستان فیڈل یونین آف جنرلزٹ کے کہ آج پہلی بار پاکستان میں دیکھیں کسی بھی صوبے میں اس طرح کا پل نہیں لیا جا سکا ہے پروٹیکشن بل چکے لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ لوگوں کو بتا دوں کہ آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف صحافیوں کو مختلف ادارے لے جاتے ہیں اور وہ کسی کو جواب دے نہیں ہوتے اس بل کے ذریعے پابندی آئے دوگی تمام متلکہ جو ادارے ہیں چاہے سندھ سے میں کام کرنے والے وفا کی ادارے ہیں یا صوبہ ادارے ہیں کہ وہ صحافیوں کو اس طرح یرغمال بنا کر بلا کسی کو بتائے ہوئے اگوا کر لیتے ہیں اس بل کے بعد ایک کمیشن جس کے لیے اس بل میں منظوری دی گئی ہے وہ کمیشن تشکیل دیا جائے گا اگر صحافیوں سے متعلق کسی بھی ادارے کو کوئی تکلیف ہے کوئی پروبلم ہے تو وہ پہلے کمیشن کے پاس جائے گا وہاں پر سارے ثبوت دکھائے گا اچھا کمیشن کی جمالی صاحب کتہ کلامی کمیشن کی سربراہی کون کریں گے جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کمیشن کے لیے جو ہم نے نومینیٹ کروایا ہے وہ یا تو کوئی ریٹائر جھج ہوگا یا گرینٹ ٹوئنٹی یا اس سے اب آف کا کوئی افسار ہوگا اور صرف یہ کمیشن میں صرف وہ نہیں ہوں گے اس کمیشن میں پی ای فیو جے کے نمائندے ہوں گے ای پی ای نے سی پی ای نی پی بی اے اور متعلقہ یو جی ایس کے بھی نمائندے ہوں گے یعنی کہ یہ کمیشن ڈیپینڈنٹ ہوگا جنرلسٹوں کے اوپر اسی لیے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے تاکہ ایک دفعہ یہ منظور ہو جائے بدقسمتی سے گورنر سن عمران اسماعیل صاحب نے اس کو پر ایک ایسا اوبجیکشن لگایا جو سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کی فنڈنگ حالانکہ اگر وہ بل پڑتے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ فنڈنگ گورنمنٹ آف سند کرے گی چونکہ جو کمیشن میں لوگ جو اپینٹی ہوں گے یعنی کہ جو ریٹائر جج ہوں گے یا افسر ہوں گے صرف وہ سیلری بیسڈ ہوں گے اور باقی تمام جو جنرلسٹ اس میں شامل ہوں گے وہ بوائلنٹری اس میں کام کریں گے یہ تمام چیزیں اس میں موجود تھیں لیکن انہوں نے بغیر پڑے شاید اس کے اوپر اوبجیکشن لگا دیا کسی کے ایمام پر چونکہ مختلف اداروں کا یہ تباوت تھا جیم جمالی صاحب اچھے بتائیے کہ جمالی صاحب کہ اس میں صحافیوں کی شفارشات کا کتنا خیال لکھا گیا ہنڈر پرسنٹ اس میں صحافیوں کی شفارشات ہیں اس میں کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جس میں ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اور دوہزار چودہ پندرہ میں جب میں یوئن گیا تھا تو ہم نے جب وہاں پر ڈسکس کیا تھا تو یہ فارمولا تھا جو ہم نے یونیٹیڈ نیشن میں ہم لے کر گئے تھے اور جب میں واپس آیا تھا تو اس کے اوپر وفا کی حکومت نے مجھ سے مشاورت کی تھی اور ہم نے ایک بل وفا کی حکومت کو اسی صورت میں بنا کے ڈرافٹنگ ہماری ہو گئی تھی مجھ سے خود فواد چودری نے اور شہری رمان نے میٹنگ کی تھی اس میٹنگ میں حامد میر بھی تھے ہم نے بیٹھ کے ان کو پورے جو پوائنٹس تھے وہ لکھائے تھے اور وفا کی حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹیبل کریں گے وہ بل تیار بھی ہو گیا لیکن پھر بدقسمتی کے ساتھ چونکہ پی ٹی آئی حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں اس میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ تو تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنی نون سیرنس بات ہو رہی ہے جسنا پارلیمانٹ کا تقدس پامال بار بار کیا جاتا ہے اندہائی غر سنجیدہ 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 میں بھی وہی حالت ہے اپوزیشن کی اور قومی سنجیدہ میں اچھا ایک قومی سنجیدہ میں تو ظاہر حکومت ہے ان کی وہاں تو موجود ہیں اچھا ذرائع بھی اب نہیں پوچھے جا سکیں گے صحافیوں سے جی بلکل اس میں ہم نے پابندی لگوائی تھی کہ دیکھیں ہائی کورٹ کی ہمارے حوالے سے رولنگز بھی موجود تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ہمارے حوالے سے رولنگز موجود تھیں کہ صحافی اپنا ذریعہ کسی کو نہیں بتائے گا اور یہی ہماری کامیابی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذرائع اگر ہم صحاف ذرائع بتانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں تو کبھی کسی سے کوئی خبر نہیں مل سکتی ہے پھر ہماری کہاں ریپورٹنگ جائے گی کہاں ہماری انویسٹیکیشنز جائیں گی اور ہم کس کے بارے میں کون سا سکنڈل لاسکیں گے تو ہم نے یہ اس پہ پابندی لگوائی ہے کہ کوئی ادارہ کوئی ادارہ کوئی عدالت ہم سے ہمارا سورس نہیں پوچھے گی سرپڑی زبردر صاحب تاریخی دن ہے اچھا اس میں دیم جوالی صاحب یہ جو صحافیوں کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی مقدمات اس میں صرف یہ نہیں ہے میں آپ کے چینل کے توجہ سے غیر قانونی مقدمات کے والے سے بتائیے کہ صحافیوں کو کتنی پرٹیکشن حاصل ہوگی جی مقدمات بھی درج نہیں ہو سکیں گے صحافیوں کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا اور جتنے یہ میڈیا چینلز کے ملکان ہیں یہ پابند ہوں گے کہ تمام صحافیوں کی ہیلتھ انچورنس لائف انچورنس یہ کرانے کے اس میں پابند ہیں اس بل میں تمام چیزیں اسی لئے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ بل معمولی بل نہیں تھا اس کے اوپر بہت پینت کی تھی یہ بل ایک بنا صرف اسی لئے بنا کہ جنرلسٹوں کو پرٹیکشن دی جا سکے چونکہ اس سے پہلے ہمارے حوالے سے کوئی بل اس ملک میں موجود نہیں تھا تو اب یہ پہلی سیڑھی ہم نے عبور کیے سندھ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس سیڑھی پر ہمیں چڑھایا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح وفا کی حکومت بھی اس بل کو منظور کرے تاکہ نہ صرف سندھ کے ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے صحافیوں کو یہ تحفظ حاصل ہونا چاہیے جیئے جمالی صاحب ذرسا اس پر کومنٹ کیجئے گا کہ ہم نے یقینی طور پر دیکھا گزشتہ دنوں بھی صحافی اور بلوگر اس طور پر بھی حملہ ہوا تا اسلام آباد میں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس سے قبل بھی متعرض بار صحافیوں کو اغوا گل دیا جاتا ہے اس کے چھوڑ دیا جاتا ہے اس بل کے بعد آپ کیا سمجھنے کتنا زیادہ تحفظ انہیں فرام کیا جا سکے کتنا زیادہ اہمیت کا یہ حامل اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ وفاق کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو بل ہے وہ وفاقی سطح میں بھی بھی لاکر منظور کرے تاکہ صحافیوں کا تحفظ یقین ہی ہو سکے تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہم تو ہمیشہ ہر ادارے کو کہتے ہیں کہ اگر کسی صحافی سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے کسی ریئر کرنے سے یا اس کی کسی خبر سے تو متعلقہ فورم پہ جائے یہ اختیار کسی کو نہیں ہے کہ کوئی ادارہ اس کو اغوا کر لے اٹھا کے لے جائے اس کی آنکھوں پہ پٹیاں بان دے یا اس پہ تشدد کرے کہ ہمارے فورمز ہیں آپ پی ایف ایو جے کے پاس آئیں آپ متعلقہ یو جے کے پاس جائیں اگر کوئی کمپلین ہے تو ہم کسی چیز سے انکار نہیں کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں شکایت تو ہوتی ہیں سب کوئی شکایت ہوتی ہیں کسی نہ کسی سے لیکن متعلقہ فورمز پہ جائیں آپ اپنی شکایت وہاں پہ ریجسٹر کرائیں اگر اس کا آزالہ نہ ہو تو اس کے آگے پھر آپ کے بعد دیگر فورمز ہیں آپ کوئی مقدمہ دج کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے ایک فورمیلٹیز ہیں یا غریب کے خلاف تو فورن کیس ہو جاتا ہے کسی بڑے عدوی کے خلاف تو کیس نہیں ہو پاتا ہے تو ہمارے قانون میں جو سکمز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ صحافی برادری کو کوئی تعفض تو حاصل ہو کوئی ایسا قانون ہی نہیں تھا پہلے پاکستان میں کہ ہم جس کی بنیاد پہ ہم بات کر سکیں لیکن اب اللہ کے مہربانی سے یہ قانون منظور ہو گیا ہے اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر کسی بھی کم از کم سندھ میں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر کسی بھی صحافی کے خلاف کوئی کاروائے کی جاتی ہے تو ایک انڈرپینڈنٹ کمیشن ہے اور اس کمیشن کو جج کے برابر کے اختیارات دلوائیں گے انشاءاللہ جب یہ کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس آئیں گے چونکہ اب اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو اس ٹرمز آف ریفرنس میں یہ سب چیزیں لکھی ہوں گی اچھے سر اس میں کومنٹ کیجئے گا جیم جمالی صاحب اپوزیشن کے جانب سے پروٹیکشن بل منظوری کے موقع پر شدید اعتجاج اسماللی میں تقفانے بتنمیزی برپا ہونا چار پائی لاکر جو ہے وہ ایک جنازہ اٹھا کر دکھانا کیا کہنا چاہیں گے اس سب کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس پر ذرا کومنٹ کیجئے گا دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے بھی بہت ساری اپوزیشن میں مقصد ہمیشہ اور ایک حکومت ہوتی ہے ایک اپوزیشن ہوتی ہے ہمیشہ پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں اپوزیشن کے جانب سے لیکن خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے لوگ آئے ہیں چونکہ ان میں سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ لوگ وہ آئے ہیں جو پہلی بار اسماللی میں آئے ہیں یہ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سڑک چاپ قسم کے لوگ تھے مطلب آپ یہ کہنے چاہیں وہ سیاسی طور پر نابالغ ہیں پولٹیکل بریک گراؤنڈ نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں نا آپ کسی کا بھی دیکھ لیں ان کے ایم پی ایس جتنے ہیں سندھ میں خاص طور پر ان کی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں یا ان کے مینز دو چار کو چھوڑ کے ان کے تمام کے بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا کوئی پولٹیکل کیریئر آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا ان کو اسمبلی رولز اسمبلی طریقے کار اسمبلی کے تقدس کے بارے میں علم ہی نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جس طرح کنٹینروں پہ کھڑی ہو کے مظاہروں میں ہیں یا جلسے جلوسوں میں ہیں یا ریلیوں میں بات کی جاتی ہے وہ اسمبلی میں بھی اپنا وہی کریکٹر پیش کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی چونکہ ان کو سمجھنے میں سیاست سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا آپ یہ کہنا چاہیں کہ پی ٹائی کی حکومت ملک میں سیاسی عدم استحقام پیدا کرنے میں سر فیرست ہے یہ سب ان کا خصور ہے ان کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے ان کے وزیروں کے بیانات دیکھیں آپ ان کے وزیروں کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ اپوزیشن لیڈر ہیں فیڈل گورنمنٹ کے جو وزراء کے بیانات آتے ہیں آپ دو چار چیزیں انہیں پکڑی ہوئی ہیں کہ چور ہے فلان چور ہے فلان چور ہے فلان ڈاکو ہے فلان وہ ہے بھائی تین سال کے بعد کسی کو چور کہہ رہے ہیں یا ڈاکو کہہ رہے ہیں شروع شروع میں آپ کہہ رہے ہیں تو چلو سمجھ میں آتی ہے بات تین سال کے بعد آپ کو اپنے پروجیکٹس کی بات کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں دودھ کی نہریں بنا دیں ہم نے وعدہ کیا تھا چوتیس روپے کا پیٹرول لیٹر کر دیں گے ہم نے وہ کر دیا ہم نے کہا دا ایک کروڑیاں نکٹیاں دیں گے ہم نے اس میں سے بیس لاکھ دے دیں ہم نے کہا دا ایک کسی لکھ کر پھائیں گے دوسری طرف یقینی طور پر چلی جائے گی ان کے سٹیٹمنٹس ہیں یہ آن ریکارڈ تمام طرح باتیں ہیں بلکل آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا اس بات سے اچھے سر اب اس پر ذرا سا کومنٹ کیجئے گا کہ یقینی طور پر اس بل کی منظوری کے بعد سن کا صحافی کتنا محفوظ ہے اسے کتنا زیادہ تحفظ فرام کیا جائے گا وہ کتنا زیادہ سیکیور ہے اب کتنا آزاد طریقے سے کام کر سکتا ہے صحافت ہی اپنی فرائض کے انجام دید کر سکتا ہے وہ صرف دگی اور موت اللہ کے آدمے وہ برا کے سب کو آنی ہے اس کے علاوہ صحافی کو قانونی طور پر ہر قسم کا تحفظ مل گیا ہے اب ہے اس پر عمل نرامت کے مسائل دیکھیں ہم نے اس بل میں ہر چیز دے دی نہ کوئی ادارہ وفاقی یا صبح اٹھا سکے گا نہ مقدمہ درج ہو سکے گا نہ سورس پوچھ سکے گا لائف انشورنس ہیلتھ انفرڈوشن یہاں تک کے جو کانٹریکٹ ایمپلوئیز ہیں ان کو بھی پرمننٹ کرنے کے لیے ہم نے اس بل میں چھکنڈ الوا دی ہیں اب آئے گی بات اس کے عمل دارامت کے لیے اور ہم نے کمیشن کو بھی پابند کروایا ہے اس بل کے اندر کہ چودہ دن کے اندر اندر کمیشن اپنا فیصلہ دے گا یعنی کہ ٹائم ضائع نہیں کرے گا چودہ دن میں اس کو دونوں فریقوں کو سننا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیسیشن کر دینا ہے پابند ہے اس بل کے مطابق تو اب عمل دارامت کی جب یہ باتیں آئیں گی تو یقیناً جب کمیشن معروضِ وجود میں آ جائے گا اس کے ٹرمز آف ریفرنس سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ جیسے اس پہ کام شروع ہوگا تو عمل دارامت میں دکت ضرور ہوگی چونکہ ہمارا زیادہ تعلق اب دیکھیں کہ پرائیوٹ چینلز اخبارات کے ساتھ ہے تو وہ کمیشن کو ان کو بلانا پڑے گا باقی جو سرکاری ایشوز ہیں چونکہ وہاں پہ جج بیٹھا ہوگا یا سرکاری افسر بیٹھا ہوں گے تو جو قانون کے ساتھ جو سرکاری اداروں کے ساتھ مسائل ہوں گے شاید وہ تو بہت جلدی نپڑ جائیں گے لیکن جو پرائیوٹ چینلز اخبارات کے ساتھ ایشوز ہوں گے ہو سکتا ہے ان میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگے لیکن اس میں تفریق پائی جائے گی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تفریق ہوگی دیکھیں چونکہ چینلز میں آپ اور ہم کام کرتے ہیں ہم ملازم ہوتے ہیں مالک اپنے آسر سوکھ استعمال کرے گا اور ہم نے جان بوجھ کے اس میں اپنے سی پی ای نی پی بی اے کو بھی اس لئے نومینٹ کرایا ہے تاکہ ان کے نمائن دے بیٹھیں تاکہ فیصلہ جلدی ہو چونکہ فیصلے میں ڈلنگ کی وجہ سے صافی پریشان ہو جاتا ہے جب فیصلہ چودہ دن میں کرنا ہے اور تمام سٹیکولڈرز کو بٹھا دیا ہے تو جو بھی فیصلہ ہونا ہوگا امید ہے کہ دین انٹ دیر ہوگا ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم دنیا کو انصاف پچھانے کے لیے اس حوالے سے روشن ڈال دیجئے جوب سیکیورٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی پرمنٹ ملازمین کے حوالے سے آپ نے بات کی اس پہ بھی ظاہر ہے کچھ تحفظات یقیناً ہوں گے میڈیا مالکان کے بھی اور تنخاہوں کے حوالے سے بھی آپ نے یقیناً اس میں بات کی ہے اس حوالے سے بتا دیجئے کچھ بات ہوئی آپ کی اس بل میں جو چیزیں رکھی ہیں اس پہ کتنا عمل درامت ہو سکے گا کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمل درامت میں میں آپ کو اپنی ذاتی رائے چونکہ اس وقت بدا سکتا ہوں بل میں تو بہت کلیر ہے کہ آپ کسی کو نہیں نکل سکتے آپ کو امپلائیز رکھیں گے تو پرمنٹ ہوں گے آپ پرابلم صرف عمل درامت میں میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اس میں یقیناً کمیشن کو بھی دکت آئے گی لیکن دیکھیں ایک پہلے قانون ہی نہیں تھا جس قانون کے طرف ہم بات کرتے کسی سے اب ایک قانون ہے جس کو ہم بنیاد بنا کے بات تو کر سکیں گے اس پر عمل درامت کے لیے اپنا زور تو لگا سکیں گے بلکل جب ہم بل پاس کرا سکتے ہیں انشاءاللہ تو عمل درامت کے لیے بھی آپ ہم ملک نہیں کوشش کریں گے آپ ملک کے کمیشن کو اسٹنڈنڈل کریں گے انہیں اپنی طاقت دیں گے اور چیزوں کو عمل درامت کرانے کی کوشش کریں گے جو کہ ہم نے مشروط کرا دی یہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ پیسے نہیں دیں گے وقت پر یہ جاب سیکیورٹی نہیں دیں گے تو ان کو گورنمنٹ کے اشتیارات اور گورنمنٹ کی پیمنٹس رکوانے کے لیے تو کمیشن فوری کروائی کر سکے گا تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جب یہ ٹرمز آف ریفرنس کمیشنز کے آ جائیں گے تو ان چیزوں میں خود بخود عمل درامت کی طرف ہم جائیں گے اچھا یہ بلکل اس پر کیا کہیں گے بلاول بٹو زداری صاحب نے ظاہر ہے صاحفیوں سے وعدہ کیا تھا سندھ پرڈکشن بلکی حوالے سے آخر کار عمل درامت اس پر ہو گیا آج دوبارہ بل پیش کیا گیا اور دوبارہ منظور ہو گیا دیکھیں میں سب سے زیادہ اس میں کریڈیٹی چیئرمین پیپلز پانڈی بلاول بٹو زداری صاحب کو دینا چاہوں گا چونکہ انہی کی یہ پوری ڈائریکشن تھی جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے پاکستان پیپلز پانڈی کے ساری ایمپی ایز نے یہ مدد فرام کیے ساتھی ساتھ میں ایمکی ایم کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایمکی ایم نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا اس بل کے لیے پی ٹی آئی کے بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون ضرور کیا تھا اور یہ متفقہ بل تھا لیکن گورنر صاحب کو نجانے کس نے مزگائٹ کر دیا اور اس کی وجہ سے یہ تھوڑی دن کی پرابلم ضرور آگئی لیکن بات یہ ہے کہ سارے ایمپی ایس کو میں کریٹڈ دوں گا دیکھیں یہ معمولی بل نہیں تھا چونکہ سمجھنے والے اس کو سمجھ نہیں سکے ہم نے اس بل میں وفا کی اداروں کو بھی پابند کر آیا ہے کہ اب وہ صافی کو نہیں اٹھا سکے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی کامیابی اور تائرکی دینے میں سمجھتا ہوں ایک ایسی چیز تھی جس میں ہمیں تمام ایمپی ایس کو مقصد ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو ڈسکریڈٹ دیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید گورنر صاحب کو کسی نے مزگائٹ کر دیا اور چھوٹا سا انہوں نے ایک اوبجیکشن لگا دیا حالانکہ اس بل میں لکھا ہوا تھا لیکن بارال ہو سکتا ہے پڑھنے میں کوئی ان سے غلطی ہو گئی ہو تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو کروں اس میں ہم سب کے شکر گزار ہیں چونکہ یہ ہمارے لیے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ بل منظور ہو گیا ہم اس پر جو ہے اگر سب کا شکریہ ادا کریں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی چونکہ کسی بھی ایمپی نے اعتراض نہیں کیا آج بھی بل متفقہ ہے مقصد اس میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ بل جو ہے وہ سنگل اینڈٹی پیپلز پارٹی کے پاس بھرپور اکسی رہتے وہ سنگل بھی کر سکتے تھے لیکن تمام لوگوں نے اس میں متفقہ اپنی رائے دیئے تو ہم سب کا اعترام کرتے ہیں اور سب کی ذات کرتے ہیں میں صرف آپ کے چینل کے توسط سے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ پہلے چیزوں کو سمجھ لیں پڑھ لیں تاکہ ان کے درمیان کوئی ابحام پیدا نہ ہو میس گائیڈ نہ ہو ان میچورٹی کا ثبوت نہ دیں اگر میچور رہیں گے تو کیونکہ یہ سب چیزیں پبلک بھی دیکھ رہی ہیں آپ ہم بھی دیکھ رہے ہیں جی 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 ایم جمالی صاحب ذرا سے اس سوال کا مجھے جواب دیگا اب سکھ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی صحافی اپنی صحافتی اقداروں کی پاسداری نہ کرتے ہوئے اگر اختیارات سے تجابوس کرتا ہے اور غلط رپورٹنگ کرتا ہے یا کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے تو اس کے حوالے سے پھر کیا کمیشن کوئی کاروائی کرنے کا حق رکھتا ہے یا پھر وہ جو جو مطالقہ فورم میں وہ کمیشن کے پاس آئے گا اس حوالے سے ذرستہ بتائیے گا اس کمیشن میں یہی سب چیزیں ہیں کہ آپ کو اب یہ قانونی فورم مل گیا کسی بھی شخص کو کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے کوئی پرائیویٹ ہے کوئی بھی شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی ادارے نے زیادتی کی ہے کسی صافی نے زیادتی کی ہے تو وہ بھی کمپلیننٹ بن سکے گا کمیشن میں وہ آکے اپنی رودات بتائے اپنے اس پروف دے تو اس کمیشن کو انپاور کیا گیا ہے کہ وہ اگر صافی کے خلاف بھی کوئی کمپلیننٹ ہے تو اس کو بھی انصاف دے گا چونکہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں چاہتے ہیں اگر صافی بھی خبر دے گا تو اس خبر کے اپنے ذرائع کوٹ نہیں کرے گا لیکن اس خبر کو ثابت کرنے کے لیے خود تو عمل میں آئے گا کہ جی بے پاس یہ پروفز ہیں جس کی بنیاد پر میں نے یہ چیز چلائی ہے تو اٹلیس عام آدمی کو بھی گورنمنٹ کو بھی پرائیوٹ اداروں کو بھی سب کو پروٹیکشن ملیئے سے مگر یہ سب کو پروٹیکشن ملیئے سوالے سے اور ذابطہ ہے اخلاق کی جو ہے پاسداری سب نے کرنی ہے اور قواعد اور ذوابط کو فالو کرتے ہوئے صحافت ہی جو اقدار ہیں ان کو تقدس کو بھی اور تشخص کو بھی بحال لگتے ہیں اپنی فرائز کے انجام دہی کرنی ہے سب نے جی ایم جمالی صاحب اما ہی ساتھ موجود تھے سینئے تذیرکار آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے پروگرام میں ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے الگ خبر